بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سیعہ ہمیشہ فرمائیں انسان بادوقات سمجھ لیتا ہے کہ صرف عبادت کرنے سے ہی رب راضی ہو جائے گا رب نے راضی ہونے کا طریقہ سنت رسول کے اندر رکھ دیا جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا چلے گا وہی کمیاب رہے گا بادوقات انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں اور وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہوتا ہے اور جو کام اللہ کے معبوب علیہ السلام نے کیے ہوتے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اس کے باوجود میں رات کو جا کر عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا نکاح بھی کرتا ہوں اس لیے امتی ہونے کے ناتے مسلمانوں پر لازم ہیں کہ وہ اپنے نبی کے طریقے سے انحراف نہ کریں اس سے دور نہ ہوں اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارنے کے اسلام میں کوئی گنجیش نہیں ہے کہ نہ اپنے کہا کریں دور جا کر جنگلوں میں بیٹھ جائیں کہ ہم رب کو راضی کریں اس طرح اس چیز سے منع گیا گیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں میں عبادت بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ ساری رات آپ عبادت میں لگے رہے ہیں عبادت ہی کرتے رہے ہیں فرمایا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اس کے بوجود میں میں رات کو جا کر عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں کیونکہ سونا بھی جسم کے لیے زہری کے لیے ضروری ہے روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں جب نکاح کیا تو غوطین کا تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ صرف تم ساری رات دن عبادت میں لگے رہو جس سے نکاح کیا اس کی حقوق کا بھی خیال نہ رکھو اس چیز سے بھی منع کیا گیا عدرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تین آدمی اللہ کے معبوب علیہ السلام کی ازواج متحرات کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان سے دریافت کرے جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا کہ تو گویا انہوں نے اسے بہت ہی کم سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تو ان کے سبب امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معافرما دیا ہے پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ شبیدار رہ کر عبادت کروں گا دوسری نکاح میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسری نکاح میں عورتوں سے کنارہ کاش رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا اللہ کے معبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے قسم ہے اس رب ذل جلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں تم سے زیادہ اللہ سبحانہ وآلہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی ترق بھی کرتا ہوں اس وجہ سے کہیں سارا سال ہی تمہارے اوپر روزے فرض نہ ہو جائیں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں کہیں میری وجہ سے ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے ساری رات عبادت کرنا تم لوگوں کے اوپر فرض ہی نہ کر دیا جائیں یہاں تو پانچ رکت ہیں پانچ وقت کی نمازیں وہ بھی کوئی نہیں پڑھتا اگر ساری راتیں فرض ہو جاتی تو پھر کہاں جاتے ہیں فرمایا رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ کبھی رکھتا ہوں تو روزہ کبھی چھوڑ بھی ریتا ہوں کہیں تمہارے اوپر لگتاری روزے فرض نہ کر دیئے جائیں اور تو سے نکاح بھی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے پھرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقے اپناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نراز کر کے انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں کمیاب زندگی گزار رہا ہوں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت پر چلا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے مخبت کی اور جس نے مجھ سے مخبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ کے معبوب علیہ السلام کی مخبت کا کیسے پتا چلے گا صرف اور صرف اتباع سنت کے ذریعے ہی پتا چل سکتا ہے آج لوگ پوچھتے ہیں جانتنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں تو آسان ترین طریقہ ہے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق اب گزار رہے ہیں یا اس کے مخالف ہے اگر سنت کے مطابق گزار رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے راضی ہیں اگر آپ کی ہماری زندگی اللہ کے معبوب علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے تو سمجھ لیں پھر اللہ تعالیٰ آپ سے نراض گئیں تو توبہ کر کے اتباع سنت پر دوبارہ واپس آجیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی وجہ سے تم میرے بات گمراہ نہیں ہوگی ایک فرمایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید جسے ہم بھول بیٹھیں چھوڑ دیا دوسرا فرمایا میری سنت سنت سے بھی ہم پیچھے آٹ گئیں سنت کے بغیر انسان کمیاب ہوئی نہیں سکتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زند کیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں انہوں نے سنت پر چل کر مقام اور مرتبہ بنایا حضرت عبداللہ بن صحابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر زہتون کا تیل پیش کی اور فرمایا کہ سر پر اس کی مالش کرو لڑکوں نے سر پر تیل لگانے سے انکار کر دیا انہوں نے لاتھی لی اور لڑکوں کو مارنا شروع کیا اور کہتے تھے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیل لگانے کی سنت سے دور ہوتے ہو جب تک امت نے اب ماضی کو دیکھ لیجئے اللہ کے معبوب علیہ السلام کو اپنا ایڈیل بنائے رکھا امت کمیابی کمرانی عزت اور وجاہت کی منزل کو تہہ کر دی گئے جب سے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی سنت سے مسلمان دور ہوتے گئے تو دیکھئے زلت رسوائی کیسا مسلمانوں کا مقدر بنتی گئے اگر مسلمان سندھئی ٹیکنالوجی نئی ترقیوں کو سمجھتا ہے کہ ہم کمیاب ہیں تو کتنے ملکوں کے پاس ہے مسلمانوں کے ملکوں کے پاس ہے کچھ ہوا کچھ بھی نہیں اصل جو طاقت تھی پاور تھی وہ اللہ کے معبوب علیہ السلام کی سنت تھی فرمایا جو میری سنت پر چلتا رہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن پاک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑ دیا قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا سنت پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کی آپ نظر درائیں مسلمانی زلیل و رسوا ہو رہا ہے کس وجہ سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس نے سیدھے رستے کو خود چھوڑا مغرب کے پیچھے باگا کہ مغرب تحقی کر رہا ہے میں بھی کر لوں ہو گئی ترقی کیا ہوا سوائے تباہی بربادی کے کچھ ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں کوشش کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی محبوب کی بتائے و طریقی کے مطابق سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیلئے خود بھی چلیں بچوں کو بھی چلائیں اگر کمیابی چاہتے ہیں نہیں چاہتے تو آپ کی اپنی مرضی زندگی گزر رہی ہے جنوار بھی گزار رہے ہیں انسان بھی گزار رہا ہے مگر آپ میں عقل و شہور ہے سنت کے مطابق زندگی گزاریں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اس کو پڑھیں عمل کرنے کی کوشش کریں تو بات بن جائے گی اپنا اپنے جانے والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ مگز زندگی گزار رہی ہے مگز زندگی گزار رکھیں موسیقی